بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حیاء اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے ایک اور جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھ میں حیاء نہیں تو پھر جو تیرا دل چاہے تو کر اللہ پاک نے عورت کو فطرتاً حیادار پیدا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ عورت حیاء کا دوسرا نام ہے مگر ہمارا محول اور ہمارا معاشرہ اس سے اس کا حیاء چیننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک کی کروڑوں رحمت نازل ہوں ہماری اس بہن پر جو یورپ میں پلی بھڑی ہے فٹبال کا شوق تھا تو فٹبال ٹیم میں شمولت اختیار کر لی مگر اس بہن نے راہ حق کو نہ چھوڑا اور نہ ہی اپنی پہچان ہجاب کو ترک کیا یہ بہن دورانے میچ بھی ہجاب پہنے رکھتی ہے دیکھئے ذرا دورانے میچ اس بہن کا ہجاب اچانک کھل گیا تو مخالف ٹیم کی لڑکیاں بھاگتے ہوئے اس کے آس پاس جمع ہو گئی اور اسے ہجاب کرنے کی اجازت دی اور یوں کسی نے بھی اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھا یہ سب لڑکیاں غیر مسلم تھیں مگر ان کے اس عمل نے دنیا حیران کر ڈالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہجاب کے احترام کی وجہ سے انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے آمین موسیقی